زندگی کا ایک اور نیا دن ہماری عمر بڑھانے کے لیے ہم ایک نیا تجربہ دینے کے لیے لیکن ساتھ میں بہت سی امیدیں بھی لے کر آتا ہے تو ہمیں اپنے دن کا آغاز ایک پوزیٹیو سوچ سے کرنا ہوگا سو گیڈ مارننگ لیڈیز آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گی تو آج کا جو ولوگین ہے وہ ایک روٹین ولوگ بھی ہوگا لیکن آپ سے کچھ بہت اہم باتیں بھی کرنی ہے اور آپ کے کچھ ہیٹ کومنٹس کانسل بھی دوں گی تو سٹے کنیکٹیڈ اور ولوگ کمپلیٹ ووچ کیجئے گا تاکہ آپ سمت سکیں میرے ہر پوائنٹ کو اور میرے سوچنے کے انداز کو اور آپ کو ہر بات کلیر ہو جائے تو یہاں پر بنا تھا ناشتہ اور ناشتہ میں آج میں نے اپنے لیے بنایا اس کوئی پراتھا وچھائے اور یہ میرا بڑا فیورٹ ناشتہ ہے مجھے بہت مزے کا لگتا ہے اور آج مطلب ویکنڈ ہے تو ویکنڈ میں تھوڑی سی جہنہ ہماری لیٹ مارننگ ہوتی ہے اور ساتھ میں آج میں ملٹی وائٹرمنٹس لے رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ ویکنس ہو رہی ہے آج کل ایڈونٹ نوو وائی رات کو نین نہیں آتی ہے پورا ایک ویک ہو گیا کہ میں رات کو سونی پاتی ہوں مطلب میں نے پڑھا تھا کہیں کہ رات ہو جائے تو نین بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے لیکن آج کل وہ حال ہے کہ نین کو بلانا پڑتا ہے اور بہت زیادہ اس کو جنرلی قویسٹ کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو سلانے کی کوشش کرنی پڑتی پھیکنی جا کے میں بہت لیٹ سو پاتی ہوں انٹرسٹ می میں ان کا درد سمجھ سکتی ہوں آج کل اچھی طرح کہ جو لوگ سونی پاتے ہیں جن کو انسومنی ہوتا ہے انیابیلیٹی ٹو سلیپ تو بہت مشکل فیز ہوتا ہے کہ رات کو نین نہ آئے اور آپ سونا بھی چاہ رہے ہیں اور آپ کو سونا بھی ہے اف کورس ایک اچھی صبح کے لیے آپ کو رات کو بھرپور نین دینی بہت سروری ہے تو خیر یہاں میں میں بچوں کا بناوں گی ناشتہ اور بچوں نے آج بریک پیس میں لینا تھا بنانا شیک اچھا کچھ لوگ نے مجھ سے ایک کوشش کر رہے تھے کہ پلیز آپ بچوں سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بنائیں تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے تو ہر گھر میں جو بچے کی ایج ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کسی کے گھر میں جو نیوبورن ہیں اور میں کسی کو دیکھ کر ان کی پیرنٹنگ اس طرح فالو نہیں کر سکتی اپنے بچے پہ ہر ایک کی نیچر بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ یقین کریں ایک ماہ کے دو تین بچے آپس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ میرے اپنے بچوں کی آج کل روٹین ڈسٹرب ہو رہی ہے اور ان کی سلیپنگ پیٹرنز خراب ہو رہی ہے وہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں اور میں بھی کہتوں گا یہاں بچے سوکی ان کی سممار وکیشن سے ان کا اتنا تو رائٹ ہے نا کہ وہ تھوڑا اپنی نین پوری کریں اور آرام سے اٹھیں اور بس بیئن کا مدرنا ہمیں ان کی سٹیڈیز پہ کوئی کمپرمائز نہیں کرنا بلے جس نے ہی تتنا ہی لیے ٹوٹ رہا ہوں لیکن آپ نے ان کی سٹیڈی آورز وہ ضرور سیٹ کرنایا ہے یا پھر آپ ان کے سممار تاسک ان کو ملے ہوئے نا اس پر آپ ان کے پیجز کاؤنٹ کرلیں کہ آپ نے ان کو ڈیلی بیسز میں کتنے پیجز کرانے ہیں اور مجھے خود اپنے سکول سے بھی نوٹیفکیشن آیا ہے کہ ان کا سمبر پیک سممیٹ کرانے ہیں 20 جولائے کو تو بس آج کے میرا اس پر بھی کچھ دھیان لگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کوئنگ تو بی کمپلیٹ تو اس وقت سے بچوں سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بنانا کوئیٹ ڈیفیکلٹ کیونکہ بچے کے ساتھ ایک روٹین شوٹ کرنا بھی میرا خیال ہے کوئی ایزی نہیں ہے اور نہ ہی بچے کی روٹین وہ ہر دن ایک سیم روٹین ہوتی ہے اور وہ اپنے موڈز کے ساتھ چاہے نا وہ ڈیفرنٹ اپنی روٹین شو کرتے ہیں اپنا بیہیوئی ڈیفرنٹ شو کرتے ہیں تو آئی ہوبیو انڈسٹینڈ اور میرا یہاں پہ دیکھنے نقصان ہو گیا اور میرا اچھا بھلا ہے یہ ٹرائپورٹ ویڈ وینگ لائٹ چل رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں کیسے یہ ٹوٹ گیا حالکہ میں اس کو بڑے پیار سے یوز کرتی تھی اور نہ ہی میرے بچے اس کو چھڑتے تھے پہلے ڈیٹھ سال سے میرے پاس تھا پہلے اس کی روئنگ لینڈ میں تھوڑا سا ایشیو ہوا تھا میں نے اس کو ریزولف کرا لیا تھا لیکن اب یہ بلکل ہی بریک ہو گیا اور اس کے اوپر بلکل بھی نہیں ٹک رہا ہے اور جب یہ اس کو پر ٹکے کا نہیں تو میں اپنا موبائل ہولڈنگ کر پاؤں گی تو اس طرح سے مجھے ویڈیو شوٹ کرنے میں بہت پرابلم آ رہے ہیں پتہ نہیں کبھی کبھی کچھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ہی کچھ ایشیوز وہ چار پانچ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اچھی والی سمود لائف شل رہی ہوتی ہے اب یہ میرے پاس ہے پانچ ساڑھے پانچ ساہار کا خرچہ آ گیا اگدام سے اور یہ میرا خیال ہے ٹھیک ہونے کے قابل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سے جوڑ نہیں پاتا لیکن میں نے نا یہ دوری کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ٹک جائے مطلب میرا موبائل ہولڈ کر پائے بس لیکن آل ان وین کچھ بھی نہیں ہو پا رہا لیکن خیر زندگی میں وہ نقصان ایکسپٹیبل ہوتے ہیں جو پوری ہو سکتے ہیں بس وہ نقصان نہ ہو جن کا کہتے ہیں نا کہ میں دعویٰ نہ ہو سکے اس دو کو اس تکلیف کا تو خیر بجٹ کو دیکھ کر تو میں اس پہ انشاءاللہ سون انویسٹمنٹ کروں گی سو بس میں نے انہ لیلہ و انہ لیہ راج ان پڑھ کر جو ہے نا وہ اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اللہ ہی آپ کے نقصان پورے کرنے والا ہے اور آپ کا بھی چھوٹا سا چھوٹا بھی نقصان ہو جائے نا پچاس سو روپے کا بھی تو آپ پھر بھی یہ تسبیح ضرور پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہی انسان کے نقصان پورے کرتا ہے اور یہاں پہ اس نقصان کو شوڑے ایک مزے کی جانا وہ نیوز شیئر کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم ہمارے جو یوٹیوب کی فیملی وہ سکس کے ہو گئی ہے میرے سکس تاؤزن سبسکرائبور وہ کمپلیٹ ہو گئے میرے چینل پہ اور میں ہر چینل پہ اور میں ہر چینل پر بھی تھانکس جنہوں نے مجھے نیوز سبسکرائب کیا اور آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں میرے پرانے سبسکرائبور جانتے ہیں میرے کتنے سالوں کی محنت ہے اور میں تین جار سال سے یوٹیوبنگ کر رہی ہوں لیکن اب آ کے میرا جو آرڈینس کا پول وہ انکریز ہوئے اور الحمدللہ ہم سو ہیپی اور مجھے دوسرا یہ کہ یوٹیوب کی طرف سے ایک کانگریجولیٹ کا نوٹیفکیشن آئے کہ ون میلین ویوز میں چینل پہ ٹوٹل ویوز کمپلیٹ ہوئے ہیں تو یہ کچھ اچیومنٹس ہی میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور نیک لیں ہر اچھی بوری خبر ہم آپ کے ساتھ اپنی شیئر کرتے ہیں دکھ تکلیف وہ بانٹنے چاہیے اور دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں اور خوشیاں بانٹنے سے پھر جاتی ہیں لیکن آپ لوگ بہت ججمنٹل ہو جاتے ہو چوٹی سی بات پر چوٹی سی مسٹیک پر کسی کو جج کرنے لگتے ہیں اور اس پر ٹاگ لگا دیتے ہیں کہ یہ انسان برا ہی ہے یہ انسان نیگیٹیو ہی ہے دیکھیں آپ میں سے مجھے کوئی بھی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اس نے کبھی غلطی نہیں کی میں نے کبھی غلطی نہیں کی میں غلطی کری نہیں سکتا مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی کوئی انسان آپ کو ایسا زندگی میں نہیں ملے گا کوئی فرشتہ نہیں ہوتا میں فرشتہ نہیں ہوں آپ سے بھی غلطی ہوئی ہوں گی میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے ہاں میں نے اس غلطی کو ایڈمیٹ کر کے ایک ولوگ میں ایک سٹوری آپ سے شرک کی تھی جس میں میں نے بولا تھا کہ ہاں شاید کہیں میں غلط تھی یا شاید کہیں اس کے سوچنے کا انداز غلط تھا آپ لوگ فیصلہ کریں who is right who is wrong لیکن 95% جانا میرے against vote آیا اور آپ لوگوں نے مجھے غلط بولا ان سے ان ویڈیو اپلوڈ کرنے کے دو گھنٹے بعد ہی میرے ویڈیو پر نوٹفیکشن آتا ہے اور ہیڈ کومنٹس کر رہے ہیں آپ لیز ان کو ہائٹ کریں کیونکہ زندگی میں پہلی بار میرے چانل پر کوئی ہیڈ کومنٹس آئے تھے اور اچھا دیکھیں میرے پاس پاور ہے کہ میں اپنا کومنٹس سیکشن آف کر دوں میرے پاس پاور تھی کہ میں ان ہیڈ کومنٹس کو ڈیلیٹ کر دوں ان کو ہائٹ کر دوں لیکن نہیں میں سننا چاہتی تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میری آرڈینس میرے بارے میں کیا اپینین دے گی کہ اگر میں نے اپنی کوئی مسٹیک اپنی کوئی غلطی اپنی کوئی گناہ ان سے شیئر کیا تو وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے مجھے کس طرح جج کریں گے میں یہ سننا چاہتی تھی کہ مجھے سننے کے بعد آپ لوگ کیا سوچتے ہیں میں نے اپنی پاور کا یوزنگ کیا میں نے اپنا کومنٹس سیکشن آف نہیں کیا میں نے آپ کے ہیڈ کومنٹس ہائٹ نہیں کیا لیکن ہاں آج میں ان کے جانا وہ آنسرز آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی میں نے آپ سب کی کومنٹس پڑھے اور میں نے وہاں پر کسی اتنے لمبے لمبے آپ لوگوں نے کومنٹس ایکسپرینیشنز دیں نہیں دیں مجھے بہت اچھا لگا یار جنہوں نے بھی مجھے کومنٹس کیا سب سے پہلے تو ان کا بہت شکریہ اچھا بولا آپ نے برا بولا لیکن آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے سا ریلیٹ کیا میرے سا کنیکٹ کیا سمینہ امید کا کہنا ہے کہ you are wrong جی بالکل مجھ سے غلطی ہو گئی اور کہیں نہ کہیں بھی میں غلط تھی unknown کے آئی ڈی کہہ رہی ہے your thinking is so negative اچھا میں آپ کو negative لگی رباب فاتمہ کہہ رہی ہے آپ غلط ہیں انگر وہ آپ کو اپنی بات بتاتی تھی تو وہ آپ پر بھروسہ کرتی تھی جی بالکل شاید کہیں نہ کہیں بھی میں غلط تھی اور مجھ سے غلطی ہو گئی اچھا اس آئی ڈی سے مجھے دو تین کومنٹس آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہاں ہر کسی کی لائف میں ups and downs آتے ہیں اگر وہ اس ٹائم ٹرنس تھی تو اس کی لائف میں بھی تو یہ ٹائم آیا تھا تب وہ بھی خوش ہو گی تو اگر آپ اپنی خوشی اسے شیئر کریں تو وہ خوش ہو جاتی دیکھیں میں نے اسے اپنی خوشی شیئر کی تھی میں نے اس کو بتایا تھا کہ I got engaged بس یہ نہیں بتایا کہ وہ پرسن کون ہے ترز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے کہ جب آپ کی فرنشی پچی ہونا اور اس کی ایسی کوئی بھی بات کیسی اور سے پتا چلے تو فیل ہوتا ہے وہ تو آپ سے حیبار شیئر کرتی تھی اور آپ کو کم سے کم اپنی انگیجمنٹ کے بتانا چاہیئی تھا دیکھیں دیئر میں نے اپنی انگیجمنٹ کے بتایا تھا بتایا تھا بس میں اس کو اپنی شادی پر انوائٹ نہیں کیا اور اس پرسن کے بارے میں نے ہی بتایا جس سے وہ ناراض ہوئی اچھا یہ آئی کی آئی ڈی سے کومنٹ ہے یار اس کو فیل ہوا ہوگا کہ کتنی ہٹ ہوئی ہوگی وہ بیچاری کہ میں نظر لگا دوں گی آپ نے سیش شیئرننگ کیا نئی ڈیئر میں بلکل بھی مائنڈ میں یہ نہیں تھا کہ وہ نظر لگا دے گی بس میں اس پرسن کو ہائی ڈرکتنا چاہتی تھی کچھ عرصہ کے لیے اور اس کے بعد میں اس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی نظر لگانا میں بلکل بھی نہیں تھا اور ربا فاطمہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شادی کوئی گناہ تو نہیں جس کو آپ چھپا رہے تھیں ہاں بس یہ مسٹیک ہوئی مجھے اپنی شادی پر اس کو انوائٹ کر لینا چاہیے تھا ترس کا ایک اور ڈیٹیل کومنٹ ہے جی سوری بیسے اگر میں آپ کو کہوں تو مسٹیک آپ کی بھی ہے کیونکہ آپ کی فرنشپ بہت اچھی تھی تو آپ اپنی انگیجمنٹ کے بتا دیتی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی آپ کو کس پات کے در تھا کہ آپ کی انگیجمنٹ کس سے ہوئی اگر اس کو بتاؤ گی تو کئی مسئلہ ہو سکتا تھا پھر یہ کسٹن دو بنتا ہے کہ آپ کے ہسپنڈ اور آئشہ انگیزوں کو کیسے جانتے ہیں نہیں آر کوئی مسئلہ نہ ہوتا کوئی اشو نہ ہوتا ان فیکٹ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی بس مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی کہ میں نے سوچا کہ ابھی وقت نہیں ہے اس کو سرپرائز دوں گی اور دوسرا یہ کہ یہ کوسٹن میں نے آپ کو بولا ہوئی تھا کہ یہ رہنے دیں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ آئشہ میرے ہسپنڈ انگیزوں کو کس طرح جانتے تھے انایا علی کہہ ہے کہ ایوریون ہے 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 سب کچھ بتا دے نئی لائلٹی ہے فرنڈشپ میں سمٹائمز آپ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو بٹ وہ غلط ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی تھا میں نے اپنی طرف سے سوچا تھا کہ میں سرپرائز دوں گی گیٹ ٹوگیدر کروں گی انوائٹ کروں گی لیکن سب کچھ ہی وہ اُلٹ ہو کر میرے پر پڑھ گیا مجھے لگتا تھا ابھی صحیح وقت نہیں ہے لیکن شاہد وہی صحیح وقت تھا اور انہوں نے ایک گرین چوز کا پوچھے یار یہ میں نے ایک سٹور سے لیے اگر یہ کی برینڈ ہوتا ہے جیسے سٹائلو ہیلز یا پھر میٹرو تو میں آپ کو ضرور اس کا لنک دی ازما کہہ رہی ہے ویری کلاور لیڈی یو آر وہ پیچاری تو بیوکوف تھی جو ہر با تم سے شیئر کرتی تم بہت کلاور ہو اس کے نراز ہونا بنتا ہے ویری سلفش آرہ تو ارے یار بہت زیادہ نہیں ہو گیا اس کا ہر بات شیئر کر دینا اس کی نیچے کا حصہ تھا اور باقی تینکی سو ویر مچ فور یر کامنٹنگ انڈیا سے رچنا شرما کہہی ہے you did wrong she was harassed by her husband and even her best friend cheated میں نے اس کو جانبوش کے دھوکہ نہیں دیا if you have given financial support she does no toy about that she was pure heart woman that's why she left you what do you expect from your best friends at least she share her happiness with you but you kept everything secret میں نے اگر ایشہ کے ساتھ جانبوش کے غلط کیا ہوتا اس کا جانبوش کے دھوکہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی یوٹیوب پہ آکی اس کا سٹوری شیئر نہ کرتی اور میں نے بس صحیح وقت کے انتظار میں نے غلط وقت کو چوز کر لیا تھا ٹریبل ویڈ رزمان کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فرینڈ نے بلکل ٹھیک کیا اچھا اگر پرسنل لائف نہیں شیئر کرنی چاہیے تو کسی کی پرسنل لائف کی سٹوری سننی بھی نہیں چاہیے بلکہ آپ ان کو منع کرو سمجھاؤ کہ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے مجھ سے ون کسی سے بھی شیئر نہ کریں سیکھنڈ آپ کی فرینڈ بھی گنے گار ہے جو اپنے ہسپن کی ہر بات آپ سے شیئر کرتی تھی چاہے وہ جیسے بھی تھے ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں بلکل کہیں نہ کہیں ہم شاید یہ بھی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی بہت پرسنل باتیں کسی دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی ان دل کا حل بیان کر دینے سے انسان کے دل کا بہت سلکا ہو جاتا ہے کہ تورسز کر کے وہ کہیں نہ کہیں اپنی بھڑاس نکال لیتا اور کہیں سچا مشورہ لے کر اپنی زندگی پر اپلائے کر رہے تو اس کی لائف بہت اچھی بھی ہو جاتی ہے میرا خیال ہے یہ بہت بری عادت بھی نہیں ہے فاتح نور کہیں کہ باقی سب تو ٹھیک ہے میں آپ کو بار بار یہ چیز نہیں بولنی چاہیے کہ آپ نے فانینشل سپورٹ کیا آپ نے اس کو اللہ کی رضا کیلئے سپورٹ کیا نہیں تو آپ بھول جائیں اور آئیشہ نے یہ ویڈیو دیکھی تو آپ اس کو گینٹ ہرٹ کرو گی اور آپ نے ہیلپ کی دوسرا سوشل میڈیا پر آکے جاتایا وہ آلیڈی آپ سے ڈسارٹ ہے دیکھیں میں نے سوشل میڈیا پر آکے جاتایا نہیں ہے میں اس کو چھپا سکتی تھی میں صرف آپ کے سامنے ایک اپنا پہلو رکھنا چاہتی تھی کہ میں نے اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے مجھ سے جانا مجھے ریسپانڈنگ کیا اور یہی کہا گیا کہ چیٹر اور تو میری دوست نہیں ہو سکتی لیکن جب مجھے اس کے حالات کا پتہ چلا مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی میں غلط نہیں تھی مجھ سے غلط ہی ہو گئی تھی اور باقیوں نے دو تین پوائنٹ ریس کی ہیں کہ آئی ہوب آپ مائنڈ نہیں کریں گی ان کی اپنی بھی فرنڈ کو کھو گئی ہے اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ دعا کیا کریں اس کے لیے اور نظر کا میرے مائنڈ میں بلکل بھی نہیں تھا کہ مجھے نظر لگ جائے گی اور بلکل یار میں اس کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کے لیے آسانیہ فرمائے اور جب بھی اس سے ملاقات ہو تو وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہو باقی میں اس چپٹر کو اس کہانی کو یہی پر کلوز کرتی ہوں اور کون غلط تھا کون صحیح تھا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہر ایک کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے آپ کسی کو بھی سٹیسپائیٹ نہیں کر پاتے ہو اور باقی دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے اور انسان عمل دیکھتے ہیں اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دل دیریا سمندر ہو ڈوں گے کون دل آن دیا چانے ہیں تھانکیو اللہ سمچ پر واشنگ ٹھیک کےر اللہ حافظ